ہیلو گائز اسلام علیکم نمشکار کیسے آپ سب آئی ہوگا آپ سب اچھے ہوں گے سو آج ہم بنائیں گے بیگن کا بھرتا سو بیگن کا بھرتا بنانے کے لیے میں نے بڑی سائز کے کالے والے بیگن لے لی ہوں اور دو ٹاماتر لے لی ہوں اور چار ہری مرچی اور دس سے بارہ لسن کی کلی لے لی اور ہاتھ پہ بھی ہم ہلکا سا آئل لگائیں گے اور وہ آئل کو ہم اچھے سے بیگن پہ راب کر لیں گے دونوں بیگن کو میں آئل لگا رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہو اور اب میں نائف کی مدد سے اس میں سے کٹ لگا رہی ہوں چیرہ مار رہی ہوں آپ اس میں چار چیرے بھی کر سکتے ہو چھے بھی کر سکتے ہو یہ آپ کی مرضی سو یہ دیکھئے میں ایک دم ڈیپ کٹ نہیں لگا رہی ہوں بس میڈل تک ہماری نائف چانی چیئے اتنا ہی لگا رہی ہوں اور یہ میں فنگرز کی مدد سے اسے سے کھول کے اس میں میں لسن ڈال رہی ہوں تاکہ جب میں اسے بھونوں گی گھہس پہ تو یہ لسن بھی اچھے سے اس میں لسن کا بھی فلیور آ جائے اور لسن مرچی ہمارا یہ سب اچھے سے بھون جائے بیگن کے ساتھ ہی سو یہ دیکھئے اسی طریقے سے میں اچھے سے سارے لسن اس میں فٹ کر دوں گی اندر اور دوسرے بیگن کو بھی ہم اسی طریقے سے چیرہ ماریں گے چیرہ مار کر ہم اس میں لسن سین جس طریقے سے ہم نے لسن اس میں فٹ کیے تھے اسی طریقے سے ہم کر لیں گے اور یہ دیکھئے یہ دونوں میرے ریڈی ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت زیادہ ڈیپ کٹ نہیں ماری ہوں اور اب میں گہس کی فلیم کو آن کر دوں گی اور اس پہ بیگن ہمارے رکھ دوں گی تاکہ ہمارے بیگن بھوننا شروع ہو جائے اور سیم میں دوسری طرف بھی گہس کی فلیم کو آن کر کے دونوں گہس پہ اسے بھونوں گی اور اب میں ٹماتر کو اس طریقے سے پلٹ کر اس میں ایسے کٹ مار دوں گی تاکہ جب میں ٹماتر کو بھی جب ہم بھونیں گے تو اس کا جو چھلکا ہے وہ ایزیلی ریموو ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی ہمیں اسے ایسے پلٹ پلٹ کر اسے ہمیں بھوننا ہے اگر ہمیں ایک ہی سائٹ سے بھونیں گے تو وہ جل جائے گا سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں اسے تھوڑی تھوڑی ٹائم میں اسے پلٹتے رہنا ہے اور اب میں دوسری فلیم پہ میں اس طریقے سے ٹماتر کو ہائی فلیم پہ بھون رہی ہوں تاکہ کم ٹائم میں ہمارا ریڈی ہو جائے یہ دیکھئے اب میں نے نائف کی مدد سے ٹماتر کو ایسے گول گول کرتے ہوئے بھون لینا ہے جیسے آپ کمپٹیبل رہے ویسے آپ کر سکتے ہو یہ ہمارا ایک ٹماتر بھون چکا ہے اب میں نے دوسرے ٹماتر کو بھی رکھ دیا ہے اور یہ دیکھئے اس کا چھلٹا کتنی آسانی سے ریموو ہو گیا ہے اسی لئے یہ سٹیپ بہت ضروری ہے اور بلکل اسی طریقے سے ہمیں ہمارے بیگن کو بھی اسی طریقے سے اچھے سے بھوننا ہے تاکہ اس کی بھی چھلٹے آسانی سے ریموو ہو جائیں بیکوز اگر ہم چھلٹے نہیں نکالیں گے تو ہمارا جو بھرتا ہے وہ کڑوا سا بنے گا بیکوز اس کی چھلٹائیں بہت کڑوا ہوتے اسی لئے یہ سٹیپ ہم کرتے ہیں کہ اسے بھون کے اس کی چھلٹے نکال لیں اور یہ دیکھئے اب میں اسے بیچ میں سے بھون رہی ہوں اس لئے میں نے اسے ہاتھوں کی مدد سے اسے کھڑے کر دی ہوں اور اب میں اس میں جب ہمارا 50% بھون جائے گا تب ہم اس میں میرچی ہماری ایک 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 ایڈ کریں گے سٹارٹنگ سے ہمیں میرچی ایڈ نہیں کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور ابھی میں اسے میرچی کے ساتھ اسے میں بھونوں گی اور اسے اچھی طریقے سے ہمیں بھون لینا ہے یہ دیکھئے اور اب میں نائف کی مدد سے آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے چھلٹے کتنی آسانی سے ریموو ہو رہے ہیں اور گرم گرم میں ہمیں اس کے چھلٹے نکال لینا ہے بکرز ٹھنڈا ہونے کے بعد وہ مشکل ہوتی ہے تھوڑی سی نکالنے میں سو میں گرم گرم میں ہی نکال لیتی ہوں اچھی طریقے سے ہمیں اس کے چھلٹے نکال لینا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم اسے سائیڈ میں رکھیں گے اور یہ ہم نے اچھے سے بھون لیے ہے اس کے چھلٹے بھی نکال لی ہوں میں نے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں ہر جگہ سے میں نے اس کے چھلٹے نکال لینا ہے کہیں سے بھی ایسے لگ نہیں رہے کہ اس میں چھلٹا بچا ہوا ہے اور اب میں نے یہاں پہ چوپر میں میں نے دال دیا ہے کاندہ اور اس میں سے جو بھی ہم نے لسان مرچیس میں ہم نے رکھے تھے وہ بھی ہم اس میں سے نکال دیں گے اور اسے بھی ہم اس جار میں دال کے دردڑا سا پیس لیں گے ایک دم ہمیں اسے پارید چوپ نہیں کرنا ہے دردڑا سا ہی رکھنا ہے جیسے ہم ہمارے اونینز کو چوپ کرتے اس لئے میں اسے اس میں دال رہی ہوں ہینڈ مکسر جار میں اور سیم ہم دوسرے بھرتے میں سے بھی ہم نکالیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اور یہ بھی ابھی ہم اس میں دال دیں گے اور یہ بہت گرم ہے سو گائز کیرفولی آپ لوگ اسے کرنا اور یہ دیکھیں یہ چوپ کرنا میں نے شروع کر دیا ہے یہ کتنے اچھے سے چوپ ہو چکا ہے اور اب میں اسے ایک برطن میں نکال کے سائٹ کر لوں گی اور سیم میں نے ٹاماتر کو بھی موٹا موٹا سا کٹ کیا ہے اور وہ بھی ہمیں اسے ایسے بارک سا چوپ کر لینا ہے سو یہ آپ دیکھ سکتے ہو اسے بھی ہم نے چوپ کر لیا ہے اسے بھی ہم سائیڈ میں رکھیں گے اور جو بیگن جو ہم نے پھون کے رکھے تھے وہ ہم اس طریقے سے نائف سے کٹ کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنے ایزی لی نائف سے کٹ ہو چکے ہیں اور اسے اور بارک سا ہم چوپ کریں گے اس سے پہلے ہم گیس پہ کڑائی گرم ہونے رکھ دیں گے اور اس میں تیل ایڈ کریں گے جیسے ہی ہمارا تیل گرم ہو جائے گا اس میں ہم دالیں گے جیرہ اور جو ہم نے چوپ کر کے لیے آتا لسن، مرچی اور کاندے کو وہ ہم اس میں دال دیں گے جب ہمارا جیرہ اچھے سے فرائی ہو جائے گا بھون جائے گا کلر چینج ہو جائے گا اور ابھی ہم اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے اور اسے سوفٹ ہونے تک کہ ہم اسے فرائی کرنا ہے جب یہ سوفٹ ہو جائے گا اس کا کلر چینج ہو جائے گا جب تک کہ ہم اسے کوک کرنا ہے اور یہاں پہ میں نے ڈرائی مسالے لیے ہیں ریڈ چلی، حلدی، نمک اور دھنیا پاودر اور یہ دیکھیں ہمارا بھرتا بھی گرینڈ ہو گیا ہے باریک ہو گیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیاس کا کلر بھی چینج ہو رہا ہے اور ابھی ہم اس میں اس کا پانی سکا لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائٹ پنگ سا بھی ہو چکا ہے اور ابھی میں اس میں ایٹ کروں گی جو ٹاماٹر ہم نے چھوپ کر کے لیا تھا وہ ٹاماٹر ہم اس میں دال دیں گے اور اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے جب تک کہ ہمارے ٹاماٹر سوفٹ نہیں ہو جاتے اونینز کے ساتھ تب تک کہ ہمیں اسے کوک کرنا ہے سو یہ دو منٹ میں ہو جائے گا بکاوز ہم نے ٹاماٹر کو بھونا بھی تھا تو ہمارا ٹاماٹر تھوڑا سوفٹ ہوئی گیا ہے اور اسے ایک دو منٹ ہم اسے رکھیں گے پھر ہم نے جو ڈرائے مسالے لیے تھے وہ ڈرائے مسالے ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اسے بھی اچھے سے بھون لیں گے مسالوں کے ساتھ اگر آپ کا مسالہ نیچے سے جل رہا ہے تو آپ ہلکا سا پانی اس میں ایٹ کر سکتے ہو اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ ایٹ کیجئے اگر نہیں ہے تو آپ مت ایٹ کیجئے گا اور اسے بھی میں بھی اچھے سے بھون لوں گے جب تک کہ اس کی تری اوپن نہیں آ جاتی اور ہی اس کا اوپن نہیں آ جاتا مسالوں کا اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے جو ہم نے بھرتا جو ہم نے چوب کیا ہے بارک بارک سا وہ ہم اس میں بیگن کو ایٹ کر دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سائٹ سائٹ سے اوپر آ چکا ہے سو یہی صحیح ٹائم ہوتا ہے بیگن کو ایٹ کرنے کا سو آپ وہ ٹائم پہ بیگن کو ایٹ کیجئے گا اور اب ہم ان سب چیزوں کو آپس میں مکس کر لیں گے تاکہ بیگن اور مسالے آپس میں اچھے سے مل جائے اور ایک اچھا سا فلیور آ جائے اور اسے ابھی ہم کنٹینیشلی ہلاتے ہوئے مکس کریں گے اور اگر آپ کو اس میں کہی ہلکا موٹا سا جاڑا سا بیگن دیکھ رہے تو آپ آپ کے سپون چمچ کی مدد سے اسے اس طریقے سے آپ توڑ کے چھوٹا کر سکتے ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ہلاتے ہوئے سے اور بارک کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے اور اب میں اس کے اوپر سے کوتھمیر کو سپرنکل کروں گی اور اسے بھی اچھے سے مکس کر لوں گی اور یہ ہمارا بیگن کا بھرتہ ریڈی ہو چکا ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ لوگوں کو میری ایسی ریسیپیز ملتی رہے اور یہ دیکھئے یہ ہمارا بیگن کا بھرتہ ریڈی ہے آپ اسے پانچ سے دس منٹ بات سرف کر کے کھا سکتے ہو بائی بائی تھینکیو پور واشنگ میری ویڈیو اللہ حافظ ٹیک کیر شکر ڈیو 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 موسیقی